موسیقی اسلام علیکم پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاگ میں خوشحامدید کہیں گے پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے پاکستان میں مالی سال دوہزار بیس ہی کس کا وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کر دیا ہے یہ بجٹ کیسا ہوگا اس پر بھی پروگرام میں گفصو کریں گے اس کے علاوہ صوبائی حکومت بھی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان سن حکومت کے خلاف اتجاج کرنے جا رہی ہے اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے محکمہ محصومیات نے بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے برساتی نالو کی کیا صورتحال ہے اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے اس کے علاوہ جو وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے اس پر پاکستان پیپسٹ پارٹی کے چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری نے سخت تنقید کی ہے اور اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر کیا پی ڈی ایم میں پاکستان پیپسٹ پارٹی کی شمولیت متوقع ہے ان تمام تر صورتحال پر گفتو کے لیے آج ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے پاکستان پیپسٹ پارٹی کے مقامی رہنما مجید عبدانی صاحب کو موجودہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وفاقی بجٹ مالی سال دوہزار بیس اکیس جو پیش کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں میں ایز ایڈوکیسنس میرے پوری زندگی ایڈوکیسن میں گزری ہے اور ایڈوکیسن کا واپس تکی ہر فیلس ہوتی ہے کل جو بجٹ ہی ایک بجٹ ہم نے دیکھے پوری زندگی میں بہترہ سال کی زندگی ہو گئی ہے کل کا بجٹ ہی جو پیش کیا گیا وہ دو سال جو پہلے بجٹ دے گئے اس مشکلات سے باہر آ کر انہوں نے یہ بجٹ دیا ہوا ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ بجٹ میں جو چیزیں بتا جاتی ہیں وہ ایسی چیزیں بتا جاتے ہیں جس میں اپوزیشن بھی خاموس ہو جائے عوام بھی خوص ہو جائے کہ واقعہ بجٹ بہت اچھا دیا ہے اس وقت بجٹ جو ہے بہت اچھا دیا ہوا ہے بہت سارے ٹیکسیز کم کی ہوئے ہیں کئی ایک چیزوں میں اب سلسلہ دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ تو اچھا دے دیتے ہیں لیکن اصل بجٹ ہی جس طرح عمران نے کھانے کہا اگر وہ اس زبان پر قائم رہتے ہیں کہ میں نے بجٹ جو ہے وہ اپلی ستے والوں کے لیے نہیں دیا ہوا اس وقت پریشان جو ہے وہ نیچلی ستے والے ہیں اور ان کے لیے بجٹ میں نے ہم نے تیار کیا ہوا اگر یہ بجٹ واقعی وہ گرید طبقہ جو اس طرح پریشان حال ہے آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جب سے یہ حکومت آئی ہے وہ خود وزیر آزم جو خود کہتے ہیں کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے وہ چیزیں تو بنیادی چیزیں ہیں جس میں چینی آٹا گندم جو چیزیں لے لیں تمام کے تمام چیزیں لوگ پریشان ہیں بجلی دیکھ لیں آپ کرے کے قرائے دیکھ لیں ایک آدمی اگر بجلے کو بھی لہتا کر لیں تو خانہ نہیں کھا سکتا ہے اب یہ بجٹ کے آنے کے بعد جو اچھے باتیں بتائی گئی ہیں اگر اس کے مرات نیچلی طبقہ ملتے ہیں تو تو یہ حکومت گھامی آبی ہے اور اگر اس بجٹ کے بعد پھر ہوتا ہے یہ کہ جو ہم نے اپنے زندگی میں دیکھا ہے کہ پہلا بجٹ تو بہت اچھا دیتے ہیں تاکہ اپوزیشن پر خاموصہ جاہا ہے اس کے بعد پھر مینی بجٹ آتے ہیں وہ مینی بجٹ جو آتے ہیں وہ اس میں اور پریشانی ہوتی ہیں یہ بجٹ ماشاء اللہ اچھا ہے لیکن بہت سے یہ جو کیسنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بجٹ میں جو جو تب کے جن میں جو یہ یہ اپنے جو سرکار ملازمین ہیں ان کو بھی مراج دے گئی ہیں گاریوں کے قیمت کیمت کی گئی ہیں موبائل جو عام چیزیں اس کے وہ ٹیکس اٹھائے گیا ہے کئی ایک چیزوں پر ٹیکس ہکمی کی گئی ہے اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ اس کے پر کارگر ہو جائیں اور نچلہ تھپکہ اس کو باقی دے سہولتیں ملیں اور لوگ تھوڑا سکم کا سانس لیں حکومت سندھ بھی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے وہ عوام دوست ہوگا کیسا ہوگا اس پر آپ کی کیا خیالات ہیں اس وقت تو 5% بجٹ دیا ہوا ہے وفاق نہیں اور اسی طرح سندھ حکومت میں اس وقت ماشاء اللہ میں ایک تبدیلی دیکھ رہا ہوں آپ دیکھیں بسوں کا اعلان ہو گیا اور جتنے بھی اوور ہیڈ ہی ہمارے جو چلنے بھارے تھے بسس وغیرہ ان کا بھی یہ لوگ اس وقت اعلان کیا ہوا ہے اور پرکٹیکل ہی کام ہوگی آپ سعید گنی صاحب کو دیکھیں جو باتیں بتا رہی ہیں سید ناصر صاحب کو دیکھیں جو باتیں بتا رہی ہیں اور باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ اب الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو بھی یہ ذہن میں انہوں نے باور کر لیا ہے کہ اب ہم کو اگر حکومت یہاں برکہ رکھنی ہے تو کام کرنا ہوگا اور اب الحمدللہ کچھ بہت اچھے انداز میں انہوں نے جو پلاننگ دی ہوئی ہے اور کل میں اس کے پہلے میں سجد سعید صاحب سے ملا ہوں جو ایجوکیشن کے بارے میں میں باتیں سنی اس کے بعد دو دن پہلے میں ناصر صاحب کے ساتھ گھر پہ گیا لوگوں کا امباد انہوں نے جو لوگوں کے ایک ایک لوگوں کے مسائل حل کی ہے ملتہ بھی نیچری ستے پر اب بھی پیپلز پارٹی نے دیکھنا شروع کیا ہے اور اسی طرح وزیر آدھا وہ بھی فعل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی اگر فعل ہو جائے اور وہ لوگ جن سے پارٹیوں کا مقصان ہوتا ہے وہ پارٹی ان سے ذرا ہٹ کر اور جو لوگ اس وقت جو کام کر رہے ہیں اگر یہ واقعی جو بتا رہے ہیں ایسا کام کر لیں گے اور سنی میں کام کرنے کا ضرورت ہے پیپلز پارٹی سن کی بنیادی پارٹی ہے اور ان کو کام کرنا ہے اگر وہ کام کریں گے تو سنی انشاءاللہ اچھا انداز میں آئے گا اور بجیر دن کا بھی اس طرح آئے گا جیسے بجیر دیا ہوا ہے وفاق نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنی گورنمنٹ جو ہے اس سے اچھا بجیر دیں گی تاکہ یہ کہ سنی کے ہمارے عوام پر ہیں وہ پارٹی سانی سے دور ہوزن وفاقی وزیر تابع نائی عمادت صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک میں کسی بھی حصے پر لوٹ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے جبکہ ہپنی کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے اور جو شہری علاقے ہیں ان میں پانچ سے سات گھنٹے اور دہی علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے پر محید غیر اعلانی ہے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے سیر آپ پہ بہت اچھی بات بتا رہے ہیں بہتر سال میں ہمارے ایک دیم نہیں بنا آپ انڈیا میں دیکھ لیں کہ دیم کے قطعہ لگے ہیں اور ہمارے وزیراعظم نے صحیح کہا کہ بہتر سال میں دیم نہیں بنا اب جا کر لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور اس وقت جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنی بجلی آگئی اتنی بجلی دے دی یہ دے دی زبانی کلا میں تو بہت بجلی آ جاتی ہے لیکن حقیقت میں آپ پنجاب میں چلے جائیں آپ سن میں چلے جائیں وفاق سے بجلی آئی نہیں رہا بجلی جو بنے گی تو ہمارے پاہے گی اس وقت ہم زبانی کلا میں بجلی بنا رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں جب تک دیم نہیں بنتے ہیں ہمارے ملک کو پریکٹیکلی جو کام نہیں ہوگا تو ہمارے ملک کبھی بھی کرے کی نہیں کرے گا انشاءاللہ اللہ کی جات سے امید ہے کہ اب جو نئی نسل جو نوجوان بچے جنہوں نے حکومت میں ابھی اس سالے نہ شروع کیا ان کے توسعے سے ہمارے ملک میں بہتری ہو جائے وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی فواد چودری نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن آئندہ سات برس اتجاج کرتی رہے گی جبکہ آئندہ حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہوگی اس پر آپ کیا کہتے ہیں نہیں تو ماشاءاللہ اس وقت تو آپ دیکھ لیں کہ پانچ الیکشن ہوئے جہاں سیدہ کھالی ہوئی پانچ کے پانچ میں انہوں نے شکست کھالی ہوئی اب ان کو بھی تھوڑا ہوش آیا ہوا یہ دو سال کا امتحان ہے اور فواد چودری صاحب بھی اور جتنی بھی پی ٹی آئی والے ہیں وہ اس بات پر اب ذہن کو تیار کر چکے ہیں کہ اگر ہم ان دو سال میں میں کام نہیں کیا یہی کار کردے گی رہی جو تین سال میں رہی ہے اور دو سال میں بھی یہی کار کردے گی رہتی ہے تو پھر زبانی کلامی ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جتیں گے ہماری خوند بنے گی بیپرس پارٹی ماشاءاللہ یہاں کی سندھ کے اندر تو حکومت ہے ان کی اور بہت مجدود حکومت ہے یہ کام کر رہی ہیں وفا کے اندر تھوڑی کمزور حکومت ہے وہ دعویٰ تو کرتی ہیں لیکن ان کے پاس وہ بوٹ بینگ نہیں وہ قوت نہیں ہے طاقت نہیں ہے کام کرنے کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اللہ کرے کہ فوض چودر صاحب کے زبانی کلامی جو باتیں کر رہے ہیں وہ پوری ہو جائیں تو اللہ اس ملک کا میرائی پار کر دے ماشاءاللہ چیئرمن پاکستان پیپرس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی کے بجٹ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے کیا یہ ممکن ہے پاکستان پیپرس پارٹی کیا ایک مرتبہ پھر جو اپوزیشن کا اتحاد ہے پی ٹی ایم اس میں دوبارہ شمولیت کی راہموار ہونے والی ہے یا نہیں پیپرس پارٹی نے ہمیشہ لچک رکھی ہوئی ہے اور اب بھی آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو جو الفاظ بولے جس طرح بولے اس سے پیپرس پارٹی کے جو ہمارے چیری میں نے بلاول ان کے زبان دیکھیں آپ انہوں نے ہمیشہ کبھی بھی منع نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤ گا انہوں نے ہر بات کو تسلیم کیا تمام چیزوں کو تسلیم کیا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں آ رہے ہیں انہوں نے راستہ روکا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم انشاءاللہ کوئیسا راستہ نکا رہیں گے اور اب ماشاءاللہ دونے طرف زمین کو نرم ہوئیے اور ممکن ہے کہ پیپرس پارٹی سامل ہو جائے گی اور ایک بڑا پیلیاں بنے گا برسات ہونے والی ہے موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ برساتوں کی اس صورتحال کے پیش نظر صوبائی حکومت نے برساتی نالوں کی صفائی کے حوالے سے کیا حکمت عملی مرتب کی ہے کہ جس کے نتیجے میں شہریوں کو آسانیاں پیدا ہوں یہ پچھلے سال جو بارش آئی اور ہم نے تو اپنی پوری زندگی کراچی میں گزاری ہوئی ہے اور جو بارش آئی کے بعد جو شہر کا آدم ہوا ہے اس دفعہ ابھی کچھ چندک نالے جو بڑے بڑے نالے تھے تین چار ساف کر چکے ہیں تھوڑا فرق پڑے گا اور اگر فرق نہیں پڑا اور اللہ نہ کرے کہ پچھلے سال کی طرح دوبارہ بارش آگئی تو پھر یہ حکومت کی انتیان ہوگا اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کے جنالے کے سافہ ہوئی ہے تو وہ بارش نہ ہے لیکن اس سے کم بارش ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا شہر میں وہ حالت نہیں ہوگی جو ہمارے سے گزر چکے ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان صوبائی حکومت کے رویے کے خلاف سراپا اتجاج ہونے جا رہی ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں صرف متحدہ قومی مومنٹ اس وقت تھوڑی سی کمزور ہے اور ایک وقت تھا ماشاءاللہ کہ ایک آواز پر ہمارے اس کراچی کے اندر ان کا ایک وجود تھا اب جو کام کرتا ہے وہ نظر آتے لوگوں اگر متحدہ نے دوبارہ کام کیا تو لوگ سر پر اٹھائیں گے پیپل پارٹی نے دوبارہ کام کیا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگ سر پر اٹھائیں گے تو اب عوام میں شہور آ چکا ہے کہ جو بھی پارٹی کام کرے گی اس پارٹی کے لوگ پر اٹھائیں گے اب آپ دیکھیں پیپل پارٹی بلدیا سے جیتی پیچھے دفعہ چھتے نمبر بیتے اس دفعہ جیت گئی کارکردی نظر آ رہی پورا کام نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ اسے اندر سے جو پارٹی کام کرے گی وہ کام جا ہو کہا یہ جا رہا ہے کہ عاصف زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ نے مقدمات سے بچنے کے لیے پسے پردہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل تو نہیں کر لی اور اگر کر لیے اس میں کتنی صداقت ہے میں میں بیسیکلی میں اتنی گیراجی میں نہیں جاتا ہوں جو گیراج اپنے سوال کیا ہوا ہے لیکن یہ کہ سیاست دام وہی کام کرتا ہے جو کہ سیاسی فائدہ ہو ان کے حکومت قائم رہے اور عوام کو خدمت کرسکے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی فیصلہ وہی کریں گے جو عوام کے حق میں ہو اور عوام کے بہتری میں پروگرام اپنے خطام کو پہنچتا ہے اپنے مذبان وکار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ